دوستو آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں مسلمانوں کی نئی نسل کے بچے اپنی ہیسٹری کو پڑھنے میں سرمحسوس کرتے ہیں آج حالات تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان بچے کو اپنی تمام چیزوں سے توجہوں کو ہٹا کر صرف اپنے ہی ہی ہیسٹری یعنی اتحاس پر توجہ دینا چاہیے لیکن وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے بچوں کا کچھ الٹا حال ہو چکا ہے وہ لوگ اپنی ہیسٹری کو پڑھنے کے بجائے پگجی ٹک ٹاک جیسے فالتو کے اپس پر اپنا ٹائم بروایت کر رہی ہیں تو یہی بجاہ ہے کہ ہم تمام لوگ دیرے دیرے پہلے کے مقابلے میں اپنے دین یعنی دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں دوستو ہم سب کے لیے ہیسٹری کو پڑھنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم سب لوگ اپنی ہیسٹری کو پڑھیں گے اور اس ہیسٹری میں ہم اپنے بڑے بڑے ہیروز کے بارے میں پڑھیں گے تو جاہر ہیں ہم ان کے نقصے قدم پر چل کر ہی اپنا خود کا یا پھر اپنے دین کا یا پھر اپنے ملک کا نام ہیسٹری میں لکھوا سکیں گے یہ ایک بہت مسہور کہاوت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اتحاس تمہیں یاد رکھے تو اب تمہیں اپنا اتحاس یاد رکھنا ہوگا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے اسلام کے مہانی عددہ کے بارے میں جس کی بہادری اور پہتر واجی کا طریقہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلم بھی یاد کر دوستو اتحاس کا یہ مہانی عددہ کتنا جیادہ طاقتور تھا کتنا حسیار تھا اس بات کا اندازہ صرف ادباس سے لگایا جاستا ہے اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عددہ کو صحف اللہ کا نام دیا تھا صحف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار یعنی ان کا نام رکھا گیا تھا اللہ کی تلوار دوستو اس مہان اور حسیار سکس کو پوری دنیا خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے دوستو خالد بن ولید کا جن 592 بھی میں مکہ سہر میں ہوا تھا آپ کے والد کی گنتی مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوا کرتی تھی جو مکہ کے سب سے جھاڑا امیر اور سب سے جھاڑا نام بڑھو جس وقت اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اس وقت حضرت خالد بن ولید ان لوگوں میں سے ہوا کرتے تھے جو اسلام کے سب سے مخالب تھے یہ اسلام کے سب سے زیادہ کٹر دسمن تھے اور اعلان نبوت کے انیس سالوات تک یہ کافر ہی رہے یہ اسلام کے اتنے زیادہ بڑے دسمن تھے کہ ہمیسہ اسلام کو مٹانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے ہمیسہ اسلام کے خلاف ساجس کرنے والوں کے ساتھ ہی میں بیٹھا کر مگر دوستو جگ جاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو سان ہی نرالی ہے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے دے اور یہی خالد بن ولید کے ساتھ ہوا دوستو جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے بھی جنگ ہوا کرتے تھے تو زیادہ تر جنگ میں کافروں کی طرف سے سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید ہی ہوا کرتے تھے چونکہ یہ فوج میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے تھے دوستو یقین طور پر آپ نے وہ واقعہ تو سنا یا پڑا ہوگا کہ جب جنگ اوہد کے موقع پر خجور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کو پہاڑی کے راستے پر یہ کہہ کر کھڑا کر دیا تھا کہ چاہیں مسلمان فوج ہار بھی جائے لیکن تم لوگوں کو اس پہاڑی کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے کیونکہ بجے یہی تھی کہ پہاڑی ایسی جگہ پر تھی کہ مکہ کے کافروں کی فوج اگر چاہتی تو اس پہاڑی کے راستے سے پیچھے سے آ کر مسلمان فوج پر چکے سے حملہ کر سکتی تھی لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بجے سے اس پہاڑی پر پچاس صحابہ کو کھڑا کر دیا تاکہ کافر کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کر سکے دوستو بہت خطرناک جنگ ہوئی مسلمانوں نے گنتی میں کم ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کو دھول چٹا دی لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منجور تھا جن چند لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے راستے پر کھڑا کیا تھا ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور مالِ گنیمت چما کرنے لگے ہیں تو ان لوگوں میں سے 35 لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان میں آ کر خوشی منانے لگے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد بن بلید جو اس وقت کافروں کی فوج میں ساملتے اور کافر ہوا کرتے تھے اور جنگ میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے انہوں نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ میں پیچھے سے مڑ کر اس پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا خالد بن بلید نے اپنی تلوار سے کئی صحابہ کو قتل کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقصہ بدل گیا وہ جنگ جو مسلمان جی چکے تھے اب بہہار میں بدل چکی تھی یہ سب خالد بن بلید کی مہارت کی وجہ سے جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے دوستو سلیہ حدیویہ کے بعد خالد بن بلید اکثر پریسان رہنے لگے تھے اور ان کی پریسانی کی وجہ تھی اور وہ بجہ تھی اسلام کی دن بہ دن ترقی دوستو وہ ہمیسہ سوچتے تھے کہ کافروں نے مسلمانوں کو کئی بار جنگ کے میدان میں چیلنج کیا ہے کہ کافروں نے اچھے ہتھیار اور اچھے جنگ ہونے کے باوجود مو کی کھائی ہے ان کے دماغ میں عجب عجب باتیں آیا کرتی تھیں وہ سوچتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیسہ ہم سے جیت جاتے ہیں کبھی ان کے دماغ میں آتا کہ ان کے ساتھ کوئی گیوی طاقت تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں اللہ کے رسول ہیں دوستوں خالد بن بلید ان سب باتوں سے پریسان تھے اچانک سے ایک دن ان کے بڑے بھائی کا خط آتا ہے اور خط میں لکھا ہوتا ہے کہ خالد تم کہاں ہو؟ حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے؟ اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا تھا کہ تمہیں اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روزنی میں یہ خط پڑتے ہی حجرت خالد بن بلید کے اوپر ایسا خطرناک اثر ہوا کہ آپ فوراں پیغمبر حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی خدمت میں حاجر ہو کر اسلام قبول کر لیا اسلام میں سامل ہو گئے دوستوں حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے کہ پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپائر کی طرف یعنی سیریا کی طرف جسے پہلے ملک کے سام کہا جاتا تھا اپنا ایک ایلچی روانہ کیا لیکن رومن ایمپرر نے اپنے گصے اور گھمنڈ میں آ کر اس ایلچی کو قتل کر دیا اور جاہر ہے کہ پہلے کے دور میں کتنا بھی خطرناک دسمن ہو لیکن ایلچی کو وہ قتل نہیں کرتا تھا کیونکہ ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب ہوا جنگ کا کھلن کھلا اعلان جب مسلمانوں کا ایلچی قتل کر دیا گیا تو حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے سے صحابہ کی ایک بڑی فوج کو سیریا کی طرف روانہ کیا اور اس جنگ کا سپے سالار حضرت جہد بن حارس کو بنایا دوستو جہد بن حارس حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ بلے بیٹے بھی تھے اور یہ وہ باہد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے اور حجور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر جہد صحید ہو جائیں اس کے بعد اپنی فوج کا سپے سالار جعفر کو بنا دینا اور اگر جعفر بھی صحید ہو جائیں تو اپنی فوج کا سپے سالار عبداللہ بن روا کو بنا دینا وہ بھی صحید کر دیا جائے تو اس کے بعد جس پر تم متفق ہو جاؤ اسی کو اپنا سپے سالار بنا دینا حجور نے یہ نصیحت کر کے سیریا کی طرف اپنا لسکر روانہ کیا اور حجور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چند صحابہ کے ساتھ سہر مدینہ میں بیٹھ گئے ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حجور مدینہ میں پوری جنگ کا نقصہ اپنے صحابہ کو بیٹھ کر بتا رہے تھے بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حجور رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جنگ میں اب جید بن حارس کو صحید کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا جھنڈا حجور جعفر کے ہاتھ میں آ گیا تھوڑی دیر بعد حجور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی اب صحید کر دیا گیا ہے اور جنگ کا جھنڈا عبداللہ بن ربا کے پاس آ پہنچا اس کے بعد حجور نے فرمایا عبداللہ بن ربا کو بھی صحید کر دیا گیا ہے اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد حجور خالد بن بلید کے ہاتھوں میں اسلام کی فوج کا جھنڈا دے دیا گیا ہے دوستو یہ پہلا موقع تھا جب حجور خالد بن بلید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی حصے پر سالاری تھی کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے لہٰذا اب اسلام کا جھنڈا حجور خالد بن بلید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن ایمپرر نے دیکھا تو اس کی عادی حمد حجور خالد بن بلید کو دیکھ کر ہی ٹوڑ گئی اس کی بجائی یہ تھی کہ دور دور کے لوگ اس بات کو چانا کرتے تھے کی مکہ کے مسرکین میں خالد نام کا ایسا جنگ جو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو بھی نہیں ٹکنے دیتا ہے جائر ہے اب یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب یہ اسلام فوج میں تھے لیکن اپنی پرانی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولے تھے دوستو بہت خطرناک جنگ ہوئی اور حجور خالد بن بلید کس سے پہ سالاری میں مسلمان یہ جنگ جیت گئے اور اس جنگ میں حضرت خالد بن بلید جو اس کے ساتھ لڑے اور اتنی خطرناک طریقے سے لڑے کی حضرت خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹ گئیں دوستو سوچیں نو تلواریں یقیناً ایک تلوار ہی کسی مرد کے ہاتھ سے ٹوٹ سکتی ہے اور جس کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں سوچیں اس نے جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا دوستو جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پیانے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیریا میں ہو رہی جنگ کا حال مدینے میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے اور رو رہے تھے جب حضرت خالد بن بلید نے اپنی بہادری کے بلبوتے پر اس جنگ کو فتح کر لیا حضرت خالد بن بلید کو تمام صحابہ کے سامنے ایک نیا نام دیا سیف اللہ حضور نے فرمایا اب مسلمانوں کی فوج کی سپے سالاری سیف اللہ کے ہاتھوں میں ہے دوستو سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار حضور نے تمام صحابہ کو جنگ کی فتح کی خوشخبری سنائی دوستو یہ جنگباد میں جا کر جنگ موتا کے نام سے مسہور ہوئی تھی دوستو جائے رہے کی حضرت خالد بن بلید کا جکر ہو اور جنگ ایمامہ کا جکر نہ ہو یہ تو ممکن نہیں حضرت خالد بن بلید کی سب سے مسہور جنگ جنگ ایمامہ ہے یہ وہ جنگ تھی مسلمانوں نے ایسے سخت سے لڑی تھی کہ جس نے حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی حجور جب جاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے تھے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں اس کا نام مسلمہ کا جابی یقیناً یہ جنگ بہت خطرناک تھی کہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی فوج کی تعداد پچاس سے ساٹھ ہزار لیکن جائر ہے مسلمان کم تھے ان کے سپے سالار ایسے خطرناک انسان تھے اس کا نام تھا حجرت خالد بن بلید خالد بن بلید نے اپنے پیتروں اور ہوسیاری سے مسلمہ کا جاب کی اتنی بڑی فوج میں تواہی مچا دی اور وہ لوگ گھبرا کر اپنے کلوں میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے حجرت خالد بن بلید نے ان کے کلوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مسلمہ کا جاب کو قتل کر دیا اس کے بعد یہ جنگ بھی جیتنی گئی حجرت خالد بن بلید حجرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے پورے دور میں مسلمانوں کے آرمی چیف بنے رہے یعنی مسلم فوج کے سپے سالار بنے رہے لیکن جب جنگ ایرموک کا وقت آیا اور اس وقت حجرت ابو بکر صدیق کی بفات ہو گئی تھی اور حجرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے تو حجرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرت خالد بن بلید کو مسلمانوں کے آرمی چیف کے پت سے ہٹا دیا دوستو آج بھی بہت سے مسلمانوں کے دماغ میں بھی یہی غلط فہمی رہتی ہے کہ حجرت عمر فاروق عاظم نے ایک ایسے سپے سالار کو آرمی چیف کے پت سے کیوں ہٹا دیا جو ہر جنگ میں مسلمانوں کی فوج کو پتا دلا رہا تھا حجرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے کوئی ذاتی دوسمنی نہیں تھی بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی حجرت خالد بن بلید کی سپے سالاری میں مسلمان لگاتار فتح پر فتح حاصل کیے جا رہے تھے اور لگاتار فتح حاصل کرنے کی وجہ سے مسلم فوج کے سپائیوں کے دماغ میں یہ وات بیٹھ چکی تھی کہ ہم حجرت خالد بن بلید کی بجائے سے جنگ جیت جاتے ہیں یعنی اگر کسی جنگ میں ہمارے ساتھ خالد بن بلید نہیں ہوں گے تو ہم اس جنگ کو کبھی نہیں جیت پائیں گے مسلم سپائیوں کی اسی سوچ کو مٹانے کے لئے حجرت عمر فاروق آجم نے حجرت خالد بن بلید کو مسلمانوں کے آرمی چیف کے پت سے ہٹا دیا ان کی جگہ پر حجرت ابو ویدہ ابن جرہ کو بٹھا دیا تھا حجرت عمر کے اس فیصلے سے مدینے میں افرا تفریم مچ گئی لوگوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں لوگ کہنے لگیں کہ ارے عمر نے یہ کیسا فیصلہ لے لیا مسلم فوج کا کیا ہوگا اتنی بڑی فوج کے سامنے مسلم فوج کیسے مقابلہ کرے گی اگر مسلمانوں کی فوج ہار گئی تو کون جمع دار ہوگا لیکن دوستو خدا کو تو کچھ اور ہی منجور تھا مسلمانوں نے جنگی ارمو کی بڑی فتح حاصل کی اور اس فتح کے بعد حجرت عمر فاروق آزم مسجد نبی میں داخل ہوئے اور اپنے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اپنے لوگوں سے کہا اے لوگوں میں تم لوگوں سے اسی سونج کو تو مٹانا چاہتا تھا تمہیں کیا لگتا تھا کہ ہمیں جتنی جنگوں میں فتح حاصل ہوتی ہے وہ خالد کی وجہ سے ہوتی ہے نہیں بلکہ ہم کو تو فتح خالد کے رفت کی وجہ سے ملتی ہے کل کو اگر خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا نہیں اسلام کو تو ہمیسہ رہنا ہے اسلام ہمیسہ سے تھا اور ہمیسہ رہے گا میرے پیارے دوستو حضرت خالد بن ولید لڑی تھی اور یہ دنیا میں پہلے ایسے آرمی چیف تھے جنہوں نے اپنی پوری جندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی یہاں تک کہ وہ ایک جنگ جو انہوں نے کافروں کی طرف اپنی جندگی کے آخری بقت میں یہ بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے اس کے بعد تمام صحابہ ان کی چار بائی کے اردگرد کھڑے ہوئے تھے خالد بن ولید اس بستر پر لیٹ کر جارو کتار رو رہے تھے صحابہ نے پوچھا اے خالد بن ولید تم کیوں رو رہے ہو تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میری جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر تلوار کی یا نیجے کا یا تیر کا نسانت موجود نہ ہو میں نے اپنی جندگی میں سیکرو جنگے لڑی لیکن اس کے باب جود بھی آج میں بستر پر ایک بوڑے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں جنگ میں قتل ہو کر سہید کا درجہ حاصل کرتا لیکن ایسا نہیں ہو سکا بہاں پر موجود صحابہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو صحف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لکب دیا تھا اگر آپ کسی جنگ میں سہید ہوتے تو کافر کہتے دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو یقینا جب آپ اللہ کی تلوار ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا آپ کو کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا دوستو اپنی آج کی ویڈیو میں ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو احباب کے ساتھ جرور شیئر کریں اور اسی طرح کی ہسٹوریکل تاریخی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ